ہلو دوستو ٹیکنیکل ٹیچر چینل میں خوش آمدید بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا موبائل کسی فرینڈ کو دے دیتے ہیں یا گھر پر چھوڑ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ پر یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھر والے کسی کو میسج نہ کریں واتس اپ سے میرا ڈیٹا نہ کولیں اگر ہمارے موبائل میں کوئی بینک کا اپلیکیشن موجود ہو جس سے بیلنس ٹرانسفر کی جا سکتی ہو یا کچھ بھی ایسا موجود ہو جو نیٹ کے ذریعے چلتی ہو اور خطرناک ہو جس کے لیٹس اپوز اگر کوئی میسج سینڈ کرے مسینجر سے یا واتس اپ سے ڈیٹا آن کرے تو اب ہمارے ساتھ یہ ڈر نہیں رہ گا کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسا ایپ انٹروڈیوس کرنے والا ہوں جس کے ذریعے اگر کوئی نیٹ بھی آن کرے گا تو پھر بھی میسج نہیں سینڈ کر پائے گا آپ کا بینک کا جو ایپ ہوگا وہ بھی نہیں دیکھ پائے گا مسینجر بھی نہیں دیکھ پائے گا فیس بک کوئی بھی پرائیویٹ ڈیٹا آپ کا وہ نہیں دیکھ پائے گا جو نیٹ کے ذریعے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک ایپ انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے انٹرنیٹ گارڈ یہ ایپ آپ کو کہاں ملے گا وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے تو چلو اب اسی ایپ کو میں کول رہا ہو انٹرنیٹ گارڈی سی کا نام ہے اب جیدے کو یہاں پر وائی فائی کا نشان بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی سگنل کا نشان بنا ہے سگنل کا مطلب یہ نیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ وائی فائی کا نیٹ ہے اور یہ ڈیٹا کا نیٹ ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں کروم پر یہ آف کرنا چاہو تو میں اسی پر سمپلی کلک کروں گا اور اب میرا کروم جو ہوگا وہ وائی فائی پر نہیں چلے گا اس کے ساتھ ہی اور بھی ایپ ہے یہ سارے ایپ میرے موبائل میں انسٹال ہے مسینجر ہے مائزونگ ہے پکس لیب ہے یہ سب جو نیٹ کے ذریعے چلتا ہو ٹھیک ہے یہ سب ایپ میرے موبائل میں ابھی انسٹال ہے اگر میں چاہوں کہ یہ ایپ وائی فائی پر بھی نہ چلے اور ڈیٹا پر بھی نہیں چلے تو میں یہاں وائی فائی پر بھی آف رکھوں گا اور اس ڈیٹا کو بھی میں آف رکھوں گا تو اب یہ کروم وائی فائی پر بھی نہیں چلے گا اور ڈیٹا پر بھی نہیں چلے اسی طرح اگر میں وائی فائی پر بھی آف رکھوں اور ڈیٹا پر بھی آف رکھوں تو اب یہ وائی فائی پر کسی بھی چیز پر نہیں چلے گا لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ والا آن رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا آن رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے آن کر دیا یہاں سے اگر میں میں نے وٹس اپ دونوں پر آف کر دیا ہے بیٹری اپنے اپٹیمائزیشن یہ میں ابھی اس کو میں نے پرمیشن دے دیا ہے تو یہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گا تو لوڈنگ کر رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ناٹ اپٹیمائزٹ ہے یہ میں آل ایپس کے لیے اوپن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھو اب اگر میں آہ اس ایم ایس پانچ ہے ٹھیک ہے یہ سارے ایپ میرے موبائل میں انشٹال ہے اب دیکھو کروم اور یہ والا وائ فائی پر بھی نہیں چلے گا اور ڈیٹا پر بھی نہیں چلے گا اب اگر آپ کے سامنے میں آہ کروم کو اوپن کروں ٹھیک ہے اپنے کروم کو ٹھیک ہے گوگل کروم کو میں اوپن کر رہا ہوں اب یہ نہیں چلے گا کسی بھی آہ ٹھیک ہے یہ پہلے سے اوپن تھا اس لے یہ ابھی اوپن ہوگی میں پیچ کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ اوپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں ادھر سے آف کے رکا ہے دیکھو ابھی یہ اوپن نہیں ہوگا اب یہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ناٹریچیبل ہے ٹھیک ہے یہ بھی اوپن نہیں ہوگا میرے ویٹس اپ سے بھی کوئی میسج نہیں سیند ہوگا کیونکہ میں نے ویٹس اپ پر بھی آف کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ابھی میں اس کے بعد میں آتا ہوں میں ابھی ویٹس اپ پر چلا جاتا ہوں یہ ویٹس اپ ہے ٹھیک ہے ویٹس اپ نہیں آگیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے واتس اپ سے بھی میرا کوئی میسیج سن نہیں ہو پائے گا جب تک میں نے ادھر سے آف نہ کیا ہو ٹھیک ہے اب یہ میں نے ادھر سے آن رکھا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ گارڈ سے دیکھو میرا کروم بھی آف ہے اور میں نے واتس اپ بھی آف کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو میرے واتس اپ وائ فائی پر بھی نہیں چلے گا گارڈ پر بھی نہیں چلے گا ڈیٹا پر بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایپ انسٹال کرنا ہے اس میں جو بھی ایپ ہے جو نیٹ کے ذریعے چلتا ہو تو وہ ایپ آف ہو آپ کر آپ ایزیلی آف کر سکتی ڈیٹا بھی آن ہوگا لیکن پھر بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب یہ ایپ آپ کو کہا سنسٹال کرنا یہ ایپ آپ کو ایزیلی اپنے موبائل کے پلی سٹور پر مل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موبائل کا پلی سٹور اوپن کرنا ہے اور ادھر لکھنا ہے انٹرنیٹ گارڈ جن ہی آپ انٹرنیٹ گارڈ لکھو گے تو پورا وہ آج جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو انٹرنیٹ گارڈ یہاں سے میں نے انسٹال کر رکھا اسی طرح کا انٹرفیس ہے اگر آپ کے ساتھ انسٹال نہیں ہو تو یہاں پر انسٹال لکھا ہوگا تو آپ یہاں سے انسٹال کر لیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹیکنیکل ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ